نسٹ یا پھر فاسٹ آج ہم ان دونوں یونیورسٹیز کا کمپیرٹیو انیالیسز کریں گے نسٹ ایبریوییشن ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ان تکنالوجی کا جبکہ فاسٹ کا پورا نام ہے فاسٹ نیوکس یعنی نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹرز آنڈ ایمرجنگ سائنسز نسٹ بنی تھی انیس سو اکانوے میں جبکہ فاسٹ بنی ہے دو ہزار ایک میں نسٹ ایک سیمی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے جس کو آرمی رن کرتی ہے جبکہ فاسٹ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے نسٹ کے کیمپسز راولپنڈی، رسالپور، کوئیٹا اور کراچی میں موجود ہیں جبکہ فاسٹ کے کیمپسز اسلام آباد اور لاہور میں موجود ہیں اگر ہم لوگ انٹرنیشنل رینکنگ کی بات کریں تو پاکستان کی ساتھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ QS رینکنگ ورڈ وائیڈ کے اندر رینکت ہیں جبکہ فاسٹ اس رینکنگ کے اندر نہیں آتی اگر ہم لوگ نیشنل رینکنگ کی بات کریں تو نیشنل لیول پہ نسٹ دوسرے نمبر پر آتی ہے جبکہ فاسٹ ٹاپ ٹین میں ساتھ وے نمبر پر آتی ہے اگر ہم لوگ فی کی بات کریں تو نسٹ کیونکہ ایک سیمی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے تو نسٹ کی فی فاسٹ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور فاسٹ کی فی نسٹ سے زیادہ ہوتی ہے لیبارٹریز اور جو اکیڈامک انفرسٹرکٹر ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو نسٹ کا جو انفرسٹرکٹر ہے وہ بہت اچھا ہے نسٹ کے پاس بہت زبردست قسم کی لیبارٹریز ہیں فاسٹ کے پاس اس طرح کی لیبارٹریز نہیں ہیں اور ایون سم ٹائمز فاسٹ کے جو سٹیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پروجیکٹس کے لیے نسٹ جا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ گریڈنگ کی بات کریں تو دونوں یونیورسٹیز کے اندر ریلیٹیو گریڈنگ ہوتی ہے ایبسولوٹ گریڈنگ نہیں ہوتی ایبسولوٹ گریڈنگ اور ریلیٹیو گریڈنگ میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے اوپر میں بہت جلد ایک ویڈیو بنا کے آپ کو گائیڈ کروں گا اس کے بعد اگر ہم لوگ انفرسٹرکٹر کی بات کریں تو جو نسٹ کا انفرسٹرکٹر ہے وہ بڑا فلیکسبل قسم کا انفرسٹرکٹر ہے جبکہ فاسٹ بہت دیمانڈنگ یونیورسٹی ہے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پروجیکٹس کرنے پڑتے ہیں بہت زیادہ آسائنمنٹس لکھنے پڑتے ہیں بہت زیادہ آپ کو وہاں پر پڑھنا پڑتا ہے فیکلٹی کی بات کریں تو دونوں یونیورسٹیز کے پاس ایکول لیول کی فیکلٹی ہے بہت کابل بہت کامپیٹنٹ قسم کی فیکلٹی ہے دونوں یونیورسٹیز کے پاس اس کے بعد اگر ہم لوگ الومنائی نیٹورک کی بات کریں یعنی جب آپ یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یونیورسٹیز آپ کو کس طریقے سے فیزیلیٹ کرتی ہے کتنا سپورٹ کرتی ہے تو جو فاسٹ کا الومنائی نیٹورک ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے جبکہ نسٹ کا الومنائی نیٹورک ہے وہ اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ انٹرنیشنل ریپیوٹ کی بات کریں تو نسٹ کی جو انٹرنیشنل ریپیوٹ ہے وہ فاسٹ کے مقابلے میں بہت اچھی ہے اگر آپ ایک نسٹ کے گریجویٹ ہیں اور آپ باہر سکولرشپ کے لیے اپلائے کرتے ہیں یا جابز کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو موسٹ اف تا ٹائم نسٹ کے گریجویٹ سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے so if you are looking for a luxurious and comfortable environment you can go for نسٹ and if you are looking for a studious environment جہاں پہ آپ بہت زیادہ اگر آپ پڑھاتو قسم کے بچے ہیں so you can go for fast